کہ ہماری کامیاں بھی قریب ہے یہی تسم و حرم کا دن نے جمعت المبارک ہے سورج پوریاں بوتاو سے چمک رائے سہرائے کربلا ہے دشتے نے نوائے خاندان مصطفیٰ ہے تین دن کی پیاسی میرے نبی کی آلے پیتے لیکن نہ اوف ہے نہ ہائے ہے نہ ماتم ہے نہ سینہ زوبی ہے نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے بلکہ بس ایک ہی زبان پر کلمہ جاری ہے ایک ہی ورد زبان ہے کہ جس حال میں تو لکھے وہ حال کمارا ہے اتنا تو یہ دو کہہ دے یہ بندہ کمارا ہے جناب حضرتی سیدہ زینب میرے نبی کی نباسی مولا علی کی بیٹی سیدہ زارہ کے دل کا چین دونوں ویروں کی لادلی بہن سیدہ زینب آپ خیموں کی اندریں میرے امام علی مقام شہدہ کی لاشے ایک ایک کر کے اٹھا کے رکھ رہے گے اور پھر یہ کہتے جا رہے ہیں اے اللہ تو گوارے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے تیرے حسین نے صبر کیا ہے دوستان گرمی کسی لمی حضرت زینب آپ اندر سے بولی میری امام نے خیموں سے شعر کی آواز سنی آپ دوڑے دوڑے آئے زینب یہ شعر کیسا ہے آپ نے فرمایا میرے میر آ کر درہ دیکھئے تو سہی یہ شعر یہ شعر صغرہ کا ہے یہ شعر سکینہ کا ہے یہ شعر مخدراتِ عصمت کا ہے یہ شعر اس خانوادے کا ہے اس لیے کہ نمنا علی اصغر پیاس کے مارے پہ ہوش ہو گیا ہے امام علی مقام آئے کیا دیکھتے گے کہ امام علی اصغر آپ نہ ڈھا لیں پیاس کے مارے آپ کی حالت بڑی نازوں کے حضرتِ سیدہ زینب نے حضرتِ علی اصغر کو اٹھا کے امام علی مقام کی گود میں رکھا فرمایا حسین میرے بانی کرو جاؤ اس کو لا اٹھا کر لے جاؤ ان یزیدیوں کو کو یہ کچھ بھی ہوں لیکن کلمہ تو ہمارے نانا کا پڑھتے گے ان سے کہہ دو کہ اوہ لوگوں دیکھو یا نانا میرا بیٹا ہے یا نانا سا بچہ ہے اسی اگر چند خطرے اس کی حلق میں پانی کے ٹپکا ہو گئے یا تلوار پکڑ کے میدان میں نہیں آ جائے گا لیکن اس کی وجہ سے سارے قبیلے سارے خاندان کی عورتوں کی حالت بڑی خراب ہے چلو اتنا تو کر لو امام علی مقام نے فرمایا زینب میں ان بدبختوں کی فطرت سے واقع ہوں لیکن چل اگر تو کہتی ہے تو میں یہ اتماع میں حجت بھی کر لیتا ہوں میرے امام ننی علی اسکر کو اٹھا کے لے گئے آپ نے جا کر فرمایا اوہ یزیدیوں ذرا رک جاؤ قریب آؤ ذرا یہ دیکھو یہ میرا نندہ سا چھ مہینے کا میرا پیتا ہے پیاس کے مارے پیاس کی شدت میں اس کی حالت دگر گوئے چلو تم اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اس کی حلق میں ٹپکا دو اگر ایسا کرو گے یہ تلوار پکڑ کے تمہارے مقابلے میں نہیں آ جائے گا چلو ایسا کو کر جاؤ مجھے ہاتھ میں پانی نہ دینا اپنے ہاتھوں سے اس کے حلق میں چند پانی کے قطرے ٹپکا دو اتنے میں ایک بدبخت آگے بڑھو کینے لگا حسین ذرا بچے کا مو تو دکھا میرے امام نے ننی علی اصغر کو سامنے کیا اس بدبخت نے ایک بڑا ستیر کمان پہ چڑھایا کھینچ کے اتنے زور سے وہ تیر حضرت علی اصغر کے حلق میں اتارا کہ تیر ان کا گلہ کاٹ کر میرے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا میرے امام کے بازو سے بھی خون نکلنے لگا ہلکی اصغر سے ایک خون کا فوارہ جھوٹا ہو حضرت امام بولے فرمایا رہے اوپد بختو تم نے خون رسول کبھی حیاء نہ کیا تم نے خون رسول نسبت رسول کو بھی فامال کر دیا پر چلو چلو یہ تمہارا کرنا ہے آپ نے خون علی اصغر کو اپنی مٹھی میں اٹھایا اوپر دیکھا پھر عرض کیا مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے تیرے دین کے لیے سے ہزاروں علی اصغر حسین قربان کرنے کو تیارے دوستانِ گرامی نمی علی اصغر کی لاش لے کر میرا نبی میرے نبی کا شہدادہ حسین ابن علی آپ خیموں کی جانب گئے اللہ اللہ یہ کون ہے خاموش ہے اب کوئی آواز نہیں ہے خیمے والی عورتیں سمجھیں کہ انہوں نے پانی پلا دی آئے لیکن حالت ادھر کو چھوڑے حقیقت ادھر کو چھوڑے ایک شاعر نقشہ کچھ یوں کھینچتائے وہ یوں کہتائے کہ چند اصغر دی میں کی شانت ساں اجڑے پا شبیر تے سمگے جیڑا سمدہ آئی نت سینے اوہ جوانتے تیر تے سمگے جیڑے اوہ ہنجوانتے نیرے تے سمگے اوہ کتنا عالی ہے میرا جنی اصغر اوہ جنے شانے تطہیر تے سمگے و جد تو گھٹ پانی نہیں ملے یا تے چپ کر کے تیر تے سمگے گئے حضرت علی اصغر کی لاش جب میرے امام دیکھر خیموں کی طرف گئے سیدہ زینب اور حضرت رباب میرے حسین ابن علی کی بیوی سیدنا اصغر کی والیلہ سیدہ رباب جب انہیں پتا چلا کہ میرے لال کی اصغر میرے لال اصغر کی حلق میں تیر اتار دیا گیا ہے دوستان کے نامی علماء مورخین محدثین لکھتے گے کہ حضرت علی اصغر کی والدہ اس کے بعد ایک سال زندہ رہی اور اس پورے سال میں کبھی چھاؤں نہیں بیٹھی کسی نے قاتل امام علی اصغر سے پوچھا کہ تُو نے کیا اتنا بڑا ظلم کی ہے کہ علی اصغر کی ماں چھاؤں میں نہیں بیٹھی ہے وقت دھروتی رہتی ہے کہ نے لگا یار میں نے وہ تیر علی اصغر کے حلق میں اتارا تھا جس سے میں بڑے جانواروں کا شکار کیا کرتا تھا جد اصغر دے نوری ہلکوں چھٹیاں خون فوارا اوہ را تڑفیاں چھٹیاں جنت اندر دے کم گیا جگ سارا صدقی سبر تیرے کو سائل او سید شاہ اسوارا او جاندتی پر آمن دیتی او حیدر تے دلدارا یزیدی فوج نے ننی علی اصغر کے علک میں تیر مارا کہنے لگے حسین یہ تجھے دوفہ ہے اب بھی وقت گئے کہ اب ہمارے امام ہمارے امیر یزید کی بیت کر لے کوئی امام علی مقام کوئی جواب دے رہے ہیں اور ادھر سیدہ زینب کے پاس جب 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 یہ پہنچی نا علی اصغر کی لات تو انہوں نے گود میں رکھا اب کچھ چیزیں لوگ ہوتی ہیں آپ ادھر پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں بندہ کن پکڑا کے انہوں جتیاں مارے اور ظالم کے بچوں خوشی اور خم کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ بھی کوئی پاس بیٹھنے کی جیس ہوتی ہے ایک ماں کا چھے مہینے کا بچہ اس کے گلے میں نیر پروکے اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے تو اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ اس ماں کے قلعے پہ کیا گزری وہ ظالموں کو چیزیں تمہاری انسانیت واضح کرتی ہے وہ کتاب میں نہ بھی ہو انسانیت کا تقاضی ہوتا ہے کہ ہم بیان کریں کہ ایسا ہوا پانی بند کر دیا وہ سمجھا کہ میں نے حسین کو گرا دیا حسین یہ تو ایک تیرا بچہ شہید ہوئے نا دوسروں کا بھی کرتے گے مان لے امیر یزید کی بات آیا ہے آنکھیاں سید ظالم نوں بند کر لے کرنے پانی نوں بند کرنے کرنے پانی نوں اسے اپنے پیاسیاں بچے آنوں اسے اپنے پیاسیاں بچے آنوں کو سر دا کنا راتے چھڑیاں کربل آجے کربل والے آنے کربل نوں نظا راتے چھڑیاں زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں دا تارا دے چھڑیاں زینب نے سامنے اکھیاں دے اکھیاں کربلہ میں جو ہوا وہ اتنا بڑا ہوا کہ احتجاج تو بنتا ہلکے اصغر میں پیر اتارا گیا احتجاج بنتا ہے میرے نبی کے صحابہ کو وہاں شہید کیا گیا یار پورا کریں جملے تقریر مکمل کر احتجاج تو اور اس جنگ کے بعد کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ تو قومت کا مسئلہ تھا یہ کوئی بغض بغض نہیں تھا بس حادثاتی طور پر حسین پاک شہید ہو گئے لڑائی شڑائی ہوئی چلو دو منٹ کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں جب حسین پاک کا قلعہ کٹ گیا تھا پھر مخدرات عصمت کو رسول کے گرانے کی پچیوں کو قیدی منا پر ننگے اونٹوں کی پسطوں پر بٹھا کے کوڑے مار مار کے کوفے اور کوفے سے تمشک لے جانے کی کیا دلی دوستانِ گرامی یہ کوئی چھوٹا سا ظلم نہیں ہوا کربلا کئی لوگ کہتے ہیں جی ایسے تو تیرے تیرے تیرہ ہونا تیرے بچے یہ کسی اور کے بچے اور رسول کے بچوں میں فرق نہیں ہے جن کے جھولے جبریل جلائے جن کے رونے پر اللہ کا رسول اٹھ کے باہر آ جائے اور ان کی ماں سے کہیں فاطمہ حسین کیوں رویا ہویا بابا جہان بسوے سے ہی روپڑے حضور واپس آتے ہیں بڑے نرازت ہیں پریشان سے ہو کر آتے ہیں کہتے فاطمہ حسین کو نہ رولا کر تیرے نامے کے دل پہ گران گزرتا ہے حسین کا رونا ہو اور جو حسین ماں کی گود میں رہے وہ میرے نبی کو تڑپا کے نین سے اٹھا کے باہر لے آتا ہے جب ان کے لاشے پر کھوڑے دوڑے ہوں گے جب کربلا میں ان کے بچوں کے گلے کھٹے گئے جب کربلا میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ایمان سے بتائیے اس وقت مدینہ کے مصطفیٰ پر کیا بیٹی ہوگی اس لیے دوستانِ گرامی ہم کل بھی اس ظلم پر احتجاج کنا تھے ہم آج بھی اس ظلم پر احتجاج کنا تھے ہم کل بھی ہم ظالموں پر لانت بیٹھتے تھے ہم آج بھی ہم ظالموں پر لانت بیٹھتے تھے اور جس کے دل میں منافقت ہو یزید کی جو پیداوار ہے یزید کے جو چلچے چلے وہ ہر چیز کے اندر سے وجدہ نکالتے ہیں یہ رونا کیسا یہ تو شیعے روتے ہیں یہ سبیلیں تو شیعے لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اے ان یا دوسرے ایک لوگ تھے جن کو تکلیف ہوتی تھی نبی کے ملاد کی وجدہ کٹ دے سکتے ہیں بارہ کو تُن ہی پیدا ہوئے نوک ہوئے تم یہ علوے پکاتے ہو کہاں لکھا ہوئے یا اسی کہہ کہنے سے ہم بغیرتا تو ناصل تکلیف نبیدِ ذکر تو ہے یہ بیچ میں سے ہوتیتے نکالتے ہیں اسی طرح ان خبیصوں کو تکلیف ذکرِ حسین سے بیچ میں کوئی کیا ہوتیتے نکالتے ہیں کوئی کیا اب تو ظالم یہاں تک پمن گھڑت باتیں بیان کرنے لگ گئے ہیں جھوٹے موٹے عوالے دے کر یا پھر موضوع روایت میں بیان کر کے کہ جی دس مورم واقع کر بلا کیسے بیان کرتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ خبیص اندر سے ڈنڈی ماریں گے اللہ اللہ دس مورم ہے اللہ دے نبیدِ شزادہ اللہ دی رابِ جان بستے تیار ہو رہے ہیں اللہ دے نبیدِ شزادہ نے صبح صبح اٹھ کے غسل کیتا خوشبولہ اینویں کپڑے پائے اگلی جلب غیرت نہیں کرے گا چھپ کر کے واقعہ بیان کر گئے اب ہر اکل مند آدمی ہے وہ گھر جا کے سوچے گا تو صحیح کہ یار اگر غسل کا پانی تھا تو علی اسکر کو پلانے کے لیے پانی نہیں تھا گویا یہ اس پورے واقعے کے اندر جو ظلم کیا یزیدیوں نے کہ اس خانطان کو پیاسا شہید کیا یہ اس پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے ایک کانی گاڑی گاڑی اور پھر یہ آج کل کے منافق یہ لوگوں کو یہ پڑے اپنے آپ کو عاشقی رسول کے کر کہتے ہیں بھائیو دس محرم الحرام کو کرنے کے کام سبحانہ دو دس محرم کو صبح صبح اٹھئے غسل کیجئے سرما لگائیے جو دس محرم الحرام کو اٹھو صبح صبح اٹھو نمی کپڑے پاؤ غسل کرو اسمت سرما لاؤ نبی پاک نے فرمایا جو دس محرم کو اسمت سرما لگائے گا اس کی آنکھیں کبھی نہیں دکھیں گی پھر حضور نے فرمایا اس دن کھانے کی کسرت کرو اپنے گھر والوں اور رشتہ داروں کو کھانے کھلاو کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جو اس دن اپنے کھانے کی بھوسط کرے گا اللہ سارے سال کے لیے اس کی رزق میں دنگی نہیں ہونے دے گا سبحان اللہ اے نہ دکھئے اور اے لئے درس جہاں یہ روایت دکھی ہوئی یہ امام آکد کہتے ہیں اللہ دی قسم نبی نے نہیں فرمایا اے آل نبی دن دشمنہ نے اپنے کروہ دیس کریئے اور ان کا مقصد کیا ہے تاکہ دس محرم الحرام والے دن لوگ یادِ آلِ بیت کو بھول کر کھانے پکانے پہ لگ جائیں نویں کپڑے اور سرمے لگانے پہ لگ جائیں بننے سمرنے پہ لگ جائیں فرمایا امام ابن کسیر علوی دیوال نے آیاء میں لکھتی ہیں کہ یزیدیوں کا شامیوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ دس محرم کو بڑکیلے کپڑے پہنتے اچھے اچھے کھانے پکاتے اور باہر نکل کر وہ کھانے پکا کر وہ جناب چشن مناتے کہ آج کے دن آلِ محمد والا کنڈا نکلا آلِ محمد والی جسے کیسے ہیں نا کہ یہ ان کے ساتھ یزیدیوں نے جناب ان کو انجام تک پہنچایا تو یہ کون کرتا ہے بولو وہ یہ کس کا طریقہ ہے دشمنانے ناسپیوں کا طریقہ ہے کہے مارے مارے چوئے چوئے جناب ساڑھی ہم سیسیاں چاہ کے یاد بد شزید اتنوں کے دس رہنے کے دس مروں سرمے لاؤ کوئی اللہ نہیں اکل دکھتے یہ تو پھر کہہ کرو جی رشتدارانوں کہہ کرو دعوت اتے بھلا ایمان نال تا سو پانچ رشتدار بھی جس تڑے کارا سان تے سارا دن کارا لے تے کس تے لگ جاسن کھانے پکانے تے انہ میں نمے علبے مانے پکانے تے تے تیاں پتروں نہ دیے تے جا اتنظام کرنے ستے آلِ بیعتی یاد کدھر گئی اے دن پتہ ہے کڑا دن نیسی اے دن دے وے کے دروازہ باندھ کر کے اندر میں اگر تیرے بچے تیرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے اس سامنے رکھ کے انجھ سمجھے کہ یار اگر ہے میرا بچہ ترے دن پوکھا پیاس ہے اس نے گلے دی چھوڑی چلے تے پھر کیوں سی تے جے اپنا درد تے انہوں سمجھا جاوے تا پھر سوچ حسین اپنے علی نے تے سارے ہی قربان کروا دے اے رسول اللہ کے ظلاموں کس کس بات پہ روئے آل نبی پہ ہونے والے ظلم پہ روئے یزیدیوں کے اس کرنے کے جانے والے اس ظلم پہ روئے پانی بند ہونے پہ روئے ہم سکینہ کی چیخ و پکار پہ روئے سیدہ زینب کے نوہے پہ روئے سیدہ زینب کی آہوں پہ روئے کس کس چیز میں آسوب آئیں یا ان بولیوں کی خباست پہ روئے ہاتھ جوڑ کے کیسے خدا دا واستہ بچے انہوں ضرور عالم دین تے حفظ قرآن بڑھاؤ پر آل نبی دین دشمنہ دے مدرسیوں میں چنا پھاؤ مہربانی روئے آج یہ عشق رسول کے نام پہ لوگوں کو فدو لگایا ہوئے ہیں اور ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اس میں جزید کی ماں کی طریفیں لکھی حضرت سیدہ محسون بنتِ بادل نیک تھی پارسا تھی تابعہ تھی بڑی ہنج تھی ہنج تھی ہنج تھی مارے او ماؤ دے او سرے ہو او اتنی نیک سیدہ حضرت ماؤیہ اس انطلاق دے کے کرو کیوں گڑے مطلب ڈریکٹ اس پہ ہو یہ دید دیداریف تے نہیں کر سکتے اس لے اگے چہلے ہیں چمچے ہیں تے ماہو تے باقی اس لے ایک خمدیران تے جناب جڑے ہو باقی اس لے ایک چمچے پھر ان کے ناؤدہ کا عبر زیاد تک لانا تھا ان عدی کے کردے نے تریفہ کردے یہ اتنے بغیرت ہیں یہ خبیظ ہیں یزید کی ماں عیسائی عورت تھی کسی کے عشق میں مقتلع تھی شادی ہو گئی عزت مابیہ سے عشق بلا نہ سکی ان کے کار میں بھی آ کر اپنے معبوب کو یاد کرتی رہی ایک دن عدرت مابیہ نے اس کے شعر سن دی ہے اور ان شعروں میں اس نے عدرت مابیہ کی سخت قسم کی توہین کی گندے شعر پڑے عدرت مابیہ کے لئے اور وہ جس کے عشق میں مقتلع تھی اس کے چاچے کا پتر کا جب عدرت مابیہ نے اس کے یہ بقواس سنے تو ظاہر ہے ایسی پلید عورت کو اپنے گھر میں کیسے رکھ سکتا انہوں نے اس کے لئے محل بنایا تھا سونے سے لات دیا تھا تین سو خادمائیں اس کے آگے پیچھے لگائیں کھلا بجٹ تھا اس کے لئے جو مرضی کھائے پی جب آپ نے اپنے کانوں سے اس کے یہ بقواسی شعر سنے تو آپ نے فرمایا وہ محسون میں سوچ پہ نہیں سکتا تھا تو ایسی عرق کرے گی اسی وقت اسے گھر سے نکال طلاق دیکھیں باپ کے گھر بیج دیں ایک روایت میں کہ یزید اپنے نانے کے گھر پیدا ہوا دوسرے میں کہ چھے مہینے کا جولی میں اٹھا کے لے گئی یہ ہے یزید کی ماں اس کا کردار اور یہ ہے یزید کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جن لوگوں کا ہم نام لے رہے ہیں ان کے ساتھ ان کتوں کا کیا مقابلہ سونے اور گوبر کو ایک ترازیو پر رکھ کے کون تلتا ہے ان کا بس میں کیا مقابلہ اتنا سوچ یزید کی ماں عیسائی عورت اور میں نے آپ کو بتایا کریکٹر لس عورت اور حسین کی ماں کہ پورے میدانِ محشر کو اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائے گا اے محشر کے میدان میں آئے ہوئے نبیوں ولیوں نیکوں بدوں سارے کے سارے سن لو نکی سوروں سے کم سر چھکاؤ آنکھوں کو بند کرو فَإِنَّا فَاطْمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدْ تُرِیرًا تَمُرَّا لَسْسِرَات محمد کے جگر کا ٹکڑا محمد کی بیٹی فاطمہ پل سرات سے گدرنے کے لئے آ رہی ہے یہ مقام میں میں نے مصطفیٰ کے جگر کھڑا اس دل سے انجاد رکھ کے دسونا کہ ساڑے ممدو کون دے نہ کتے نے کتران دے ممدو کون ہم کن کی تحریفیں کرتے ہیں اور ان کے نصیب میں کن کی تحریفیں ہیں افضل رزوی صاحب اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے والے جملہ لوگو مصد ہو جاؤ خوشی سے جوم اٹھو ربا تیرا شکر ہے تُو نے ہمارے نصیب میں ان کتوں کی تحریفیں نہیں دکھی ہیں تُو نے ہمارے نصیب میں جنت کے مالکوں کی تحریفیں لکھی ہیں انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے ہماری زندگی باقی ہے ہم آلِ محمد کی وفاؤں کے طرح نے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ بھئی آواز آوے انشاءاللہ اور قیامت کے تجاج اوتا رہے گا اور گلی گلی نگر نگر سے یہ آواز آتی رہے گی لانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ لانت اللہ بھئی آواز 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 آ میں اپنے شہر نال پسٹے چھڑ دے مانگا لیکن تصور کرو سیدہ زارہ باقی شانہ دا جیڑا باقی شہادت ابیان ہے کلاری سیدہ مغرب کو پا جبریلی امیر دستک جبریلی تیرا کیا یار صلی اللہ فاطمہ اندر اتنا سمجھ گیا بے جہدت ان کے گھر جبریل بھی ہائے قدر مالے جانتے ہیں قدر روشانی احال بے قدر والے جانتے ہیں احال بے قدر روشانی احال بے قدر روشانی احال بے قدر روشانی